نبی صلی اللہ علیہ وسلم تاریخ کی روشنی میں تشریف لائے جی جتنے بھی انبیاء تشریف لائے تو اس زمانے کی ہسٹری آج موجود نہیں ہے چنانچہ آپ حضرتی سال اسلام ہی کے حالات اسندگی اگر معلوم کرنا چاہیں تو اس کی ڈیٹیلز نہیں ہیں ان کے پاس جو ان کے ماننے والے ہیں نبی علیہ السلام کی وہ ہستی واحد ہستی ہے کہ جو ایسے وقت میں نبوت کا دعویٰ فرماتے ہیں کہ جو تاریخ کی پوری روشنی کا زمانہ تھا چنانچہ ان کی زندگی کی ایک ایک بات آج کتابوں میں محفوظ ہو چکی ہے تو پھر دلستان اپنا قائد اسی کو بنائے کہ جس کی زندگی محفوظ ہو کتابوں میں سامنے معلوم ہو سا جس کی زندگی کی تفصیلات کا پتہ ہی نہیں اس کی انسان اتباع میں کیسے زندگی گزارت ہے انسانیت کو پروردگار عالم نے دو تحفے عطا کیے ایک کلام اللہ دوسرا رسول اللہ قرآن علم ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عمل ہیں قرآن کتاب ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قاری ہیں قرآن ہدایت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حادی ہیں قرآن نور ہے قاری ہیں قرآن ساکت ہے دوسرا قرآن ناطق ہے سیدہ عیشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کان خلقہو القرآن صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ اجمعین فرمایا کرتے تھے ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ دیکھتے تو یوں محسوس ہوتا قرآن سامنے کھلا ہو کوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر ایسے انوارات تھے کہ جب صحابہ دیکھتے تو انہیں اللہ تعالی کا قرآن کھلا ہوا اپنے سامنے نظر آتا تھا ایسا انوار چہرہ تھا اللہ تعالی کے محبوب کا چنانچہ جب غار سور میں صدیق اکبر اللہ انہوں داخل ہوئے تو انہوں نے عرض کیا کہ اللہ کہ نبی مجھے پہلے اندر جانے کی اجازت دے دی دیئے تو انہوں نے سب صفائی کر لی سب سراغ بند کر دیئے کیا کہ محبوب تشریف لائیے اور اپنی گود پیش کی کہ آپ اس کو تقیہ بنا لیجئے اور آرام فرمائیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول فرما لیا دو گودیں ایسی ہیں کہ جن کو محبوب نے عجیب عزت بخشی ایک سید آشہ صدیق اللہ انہ کی گود کہ اپنی وفات سے پہلے اس گود میں سر رکھا ان کو صدیقہ کائنات بنا لیا اور ایک خار سور میں صدیق اکبر اللہ انہوں کی گود سر رکھا ان کو صدیق اکبر لنا لیا تو صدیق اکبرانو نبی علیہ السلام کے چہرے کا دیدار کر رہے ہیں تنہائی ہے کوئی ڈسٹوربنس نہیں آج کے اشاق اپنے محبوب کے بارے میں تمنہ رکھتے ہیں کہ ہم ہی ہم ہو تیری محفل میں کوئی اور نہ ہو ہم ہی ہم ہو تیری محفل میں کوئی اور نہ ہو اور یہ نعمت صدیق اکبرانو کو ملی ان کے بخت دیکھئے ان کے بھاگ دیکھیں کہ تنہائی ہے محبوب کا چہرہ سامنے ہے آج تو عاشق لوگ کتاب پڑھنے بیٹھے نا تو ان کو کتاب کے صفوں پہ بھی محبوب کی شکل نظر آتی ہے لیکن صدیق اکبرانو تو وہ تھے جن کے سامنے تھا ہی محبوب کا چہرہ کتاب کھول کے بیٹھوں تو آنکھ روتی ہے ورک ورک تیرا چہرہ دکھائی دیتا ہے محبت یوں انسان کو اپنے محبوب کے ساتھ کلوی طور پر جوڑ دیتی ہے تو صدیق اکبرانو کی تو کیفیت ہی آت ان کے سامنے تو اللہ تعالیٰ کے محبوب کا چہرہ اب یہ ایک عجیب وقت تھا ایک طرف اشک صدیق ہے اور دوسری طرف حسن رسول شاولی اللہ مددلی اللہ تعالیٰ کی جگہ لکھتے ہیں کیا ہے محبوب کر صدیق لانو جب کبھی میں تصور کی آنکھ سے اس مندر کو سوچتا ہوں جو غار سور میں تھا تو مجھے یوں محسوس ہوتا ہے کہ جیسے آپ کی گود میں محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک تھا اور آپ اس کو بیٹھے دیکھ رہے تھے تو مجھے یوں لگتا ہے کہ آپ کاری تھے جو بیٹھے ہوئے اس قرآن کی تلاوت کر رہے تھے سواب یہ حسن ساتھ عشق کے کیا لا جواب ہے یہ حسن ساتھ عشق کے کیا لا جواب ہے رکھی ہوئی رہلتِ خدا کی کتاب ہے صدیقِ قرآنوں کے پاؤں پر نہ کسی کیڑے نے کٹا دردوئی آنکھوں میں سے آنسو آگئے تو درد کی شدت کی وجہ سے جب آنسو آئے نہ تو ایک آنسو نبی السلام کے رخصار مبارک پر گرا تو محبوب کی آنکھ کھلی فرمایا ماں یبکی کا یا ابو بکر ابو بکر رحمت اللہ العالمین تیری گوز میں کیوں رہتے ہو بتایا اللہ کے نبی اس وجہ سے درد کی شدت کی وجہ سے بے اختیار آنسو نکلا ہے اس کو کسی شاعر نے اپنے انداز میں لکھا فرماتے ہیں آنسو گراہ روئے رسالت مآب پر آنسو گراہ روئے رسالت مآب پر قربان ہونے آئی ہے شبنم گلاب پر کہ جس طرح شبنم گلاب کے پھول پر گرتی ہے اے بکر صدیق لانو آپ کا آنسو شبنم کی مانن تھا اور میرے محبوب کا چہرہ اور ان کے مبارک رخصار گلاب کی مانن تھے یہ شبنم اس پر آ کر گی جی آگے جی دنیا کے سب مشاہر دنیا کے سب مشاہر نے موت سے پہلے کہا ہم نے یہ کرنا تھا مگر وقت نے محلت نہ دی زندگی نے وفا نہ کی مگر میں یہ کام نہ کر سکا وہ نہ کر سکا گویا میری زندگی ادھوری رہ گئی صرف ایک ہستی ایسی ہے جس نے بقائمی محوش و حواس لاکھوں کے مجمع میں فرمایا لوگو میں جس مقصد کے لئے آیا تھا وہ پورا کر چکا ہوں آپ دنیا کے کسی بھی مشہور بندے کی زندگی کو دیکھیں یا تو اس نے خود لکھا ہوگا کہ جی میں بوڑا ہو گیا ہوں میں بیمار ہو گیا ہوں میری نظر کمزور ہو گئی ہے میں تو بہت لکھنا چاہتا تھا لکھنا سکا کرنا چاہتا تھا کرنا سکا وقت نے ساتھ نہ دیا یا ان کی زندگی کے حالات لکھنے والوں نے ان کے بعد لکھا کہ وہ تو بہت کچھ کر جاتا مگر اس کی موت اچانک آگئی تو یا اس نے خود کہا یا دوسروں نے اس کے بارے میں کہا کہ یہ جو کرنا چاہتا تھا وہ سب کچھ نہ کر سکا کہ زندگی نے وفا نہ کی گویا دوسرے لفظوں میں اس کو میں یوں کہہ سکتا ہوں کہ اس کی زندگی ادھوری رہ گی پوری تاریخ انسانیت میں ایک زندگی ایسی ہے کہ جو لاکھوں کے مجمع میں بقائمی ہو شعوات فرماتے ہیں لوگو میں جس مقصد کے لئے دنیا میں آیا تھا میں اس مقصد کو پورا کر چکا ہوں کیا تم اس کی تصدیق کرتے ہو ایک لاکھ آدمی جواب دیتے ہیں کہ واقعی آپ نے سچ کہا آپ نے وہ پیغام پہچا دیا انگلی اٹھا کر فرماتے ہیں اللہ تو اس بات کے اوپر گواہ رہتا تو جب وہ زندگی ایسی ہے کہ جو مقصد کو پورا کر چکی تو اگر میں نے کسی کو اپنا راہنما بنانا ہے تو میں ادھوری زندگی والوں کو کیوں بناوں کیوں میں پوری زندگی والے کو بناوں تو یہ شان اللہ نے نبی علیہ السلام کو اطاف فرمائی تھی وہ کون شخصیت ہے جس نے اتنے تھوڑے وسائل کے ساتھ اتنے تھوڑے وقت میں اتنے بہترین نتائج حاصل کیے ہیں بیٹی کو عزت ملی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے بہن کو ناموس ملی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے بیوی کو حقوق ملی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ماں کو وقار ملی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے باپ کو عظمت ملی نبی کے صدقے اولاد کو شفقت ملی نبی کے صدقے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ قرآن کی عملی تفسیر حیات نبوی ذات و صفات کی آیات عقائد نبوی احکام کی آیات عامال نبوی توجہ الاللہ کی آیات خلوت نبوی تربیت کی آیات جلوت نبوی قهر و غدف کی آیات جلال نبوی محر و رحمت کی آیات جمال نبوی نفی غیر کی آیات فنایت نبوی اثبات حق کی آیات بقایت نبوی قرآن کے علمی اجائبات کی انتہا نہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عملی اجائبات کی انتہا نہیں عملی اجائبات کی انتہا نہیں جی پہلے ہم بیات تشریف لائے تو جب ان کی قوموں نے ان سے پوچھا کہ آپ کے نبوت کی کیا دلیل ہے تو کسی نے اونٹنی کا موجزہ پیش کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے مادرزاد اندوں کو بینہ کر کے موجزہ پیش کیا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسا کو ازدہہ بنانے کا موجزہ پیش کیا لیکن جب نبی علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ آپ کی نبوت کی دلیل کیا ہے تو آپ نے جواب میں فرمایا لَقَدْ لَبِسْتُ فِيكُمْ عَمَرَمْ مِنْ قَبْلِهِ اَفَلَا ذَاكِلُ وہ اکل کے اندوں میں اپنی جوانی اپنی زندگی تمہارے درمیان گزار چکا ہوں کیا میری وہ اپنی زندگی نبوت کی دلیل نہیں ہے کتنی کامل زندگی ہوگی پاکیزہ زندگی ہوگی یہ کہ معمولی بات نہیں ہے کہ جانی دشمنوں کے سامنے اپنی زندگی کو پیش کر دینا اس کا مطلب ہے کہ اس زندگی پر کوئی بال کے برابر بھی داغ نہیں تھا ورنہ تو دشمن معلوم نہیں اس کو کیا بنا لیتے ہیں تو ایسی زندگی نبی علیہ السلام نے گزاری وہ پھولوں سے زیادہ معصوم جوانی تھی اس پوائنٹ کو جب سوچتے ہیں تو دل سے آواز آتی ہے کہ ہمیں اگر زندگی میں کسی کی پیروی کرنی ہے تو اس پاکیزہ زندگی کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنوں میں معاظز و معاظم بننا مشکل ہوتا ہے مذہبی اداروں میں شخص کہتے ہیں نا کہ گھر کی مرغی دال برابر کہ باہر میں تو انسان بڑا آدمی سمجھا کہا جاتا ہے اور گھر والے اس کے ساتھ کچھ اور اندار سے ٹریٹ کرتے ہیں اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ اس کی زندگی کو صحیح طرح سمجھتے جانتے ہیں اس لیے کہتے ہیں کہ اگر کسی کے بارے میں پوچھنو تو اس کے قریبی لوگوں سے پوچھو کہ وہ کیسے ہے وہ صحیح بتائیں گے بیوی سے پوچھو نوکروں سے پوچھو دوستوں سے پوچھو اپنوں کی نظر میں باوقار بن جانا یہ بڑا مشکل کام ہوتا ہے لیکن سبحان اللہ ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کیسی پاکیزہ تھی کہ آپ نے نبوت کا دعویٰ فرمایا تو سب سے پہلے بیوی مسلمان ہوتی ہے عورتوں میں صدیق اکلانو مسلمان ہوتے ہیں دوستوں میں سے علی اللہ مسلمان ہوتے ہیں عزیز رشتہ دار میں سے غلام مسلمان ہوتا ہے غلاموں میں سے اب بتائیے جو جتنا قریبی تھا وہ اتنا جلدی آپ کے اس پیغام کو قبول کرنے والا بن گیا اللہ رب العزت نے آپ کو قریبی لوگوں میں زیادہ وقار عطا کرتا ہے کہتے ہیں لیکن نبی علیہ السلام کا تو معاملہ اور تھا مذہبی داروں میں شخصیت پرستی کے وجہے خدا پرستی کی بنیاد ڈالی اعتقادات میں تواہم پرستی کی وجہے حق پرستی کو فروغ دیا سائنس میں فطرت کی پرستش کرنے کی وجہے اسے مسخر کرنے کا سبق دیا سیاست میں نسلی بادشاہت کی بجائے خلافت کا راستہ دکھایا علم کی دنیا میں خیال آرائی کی بجائے حقیقت نگاری کا ساتھ دیا معاشرے میں ظلم کی بجائے عدل کی نشاندہی کی سب کا جواب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کا بلند مینار ہے ایک موریخ لکھتا ہے جس طرح انسان اپنی آنکھ اٹھائے تو ہر طرف نیرہ آسمان چھایا نظر آتا ہے اسی طرح انسانی زندگی کے جس شعبے میں نظر اٹھا کر دیکھیں تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات آسمانی انسانیت کی طرح نظر آتی ہے زندگی کے کسی شعبے میں رہنمائی کی ضرورت پڑے آپ آنکھ اٹھا کر دیکھیں تو محبوب کی ذات آسمان انسانیت کی طرح نظر آتی ہے لہذا یہ علم کا دوسرا ماخد ہے جو اپنی مثال آپ ہے